نمسکار اس میں آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں نیشنل آئیوے کرنال کی نیشنل آئیوے کرنال کی جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہائیوے کے بیچوں بیچ ایک بڑا ٹرک جو ہے پلٹ جاتا ہے جانکاری ہے ملی ہے کہ سرویس روڈ سے یہ ٹرک گجر رہا تھا اور جانکاری ہے کہ لودھیانہ سے سکندر آباد جا رہا تھا کپڑے سے لوڈ ہوا ہوا اس میں مٹیریل بتایا جا رہا ہے لیکن اچانک ڈرائیور کو چکر آتا ہے اور چکر آنے کے بعد سرویس روڈ سے نیشنل آئیوے کے بیچوں بیچ جو ہے یہ ٹرک آ کر پلٹ جاتا ہے گنیمت یہ رہی کہ کسی کو ٹکر نہیں لگی نہیں تو بڑا آجسہ ہو سکتا تھا اور شکر ہے کہ چالک بھی سرکشیت ہے چالک بھی سرکشیت ہے آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کرنال بیکنگ نے اس کو جہاں ہی جانکاری لگی تو موقع پر پہنچے سب سے پہلے ہم نے تھانا مدوبن کو بھی جانکاری دے دی گئی ہے اور ڈائل ایکسو بارک کو بھی ہم نے اپنی جمعواری سے مستوے جانکاری دے دی گئی ہے تاکہ کرین کو جلد سے جلد بلائے جا سکے کیونکہ رات ہونے کوئی اور بڑا شڑک حادثہ نہ ہو جائے کرنال کے ارپنا ہسپیٹل کے بالکل سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ابھی یہ ایک ٹرک پلٹ جاتا ہے ڈرائیور کو اچانک چکر آیا جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں پنجاب نمبر یہ گاڑی ہے پی بی ونزیرو جی ڈبلیو سکس نائن تھری سائیون جس میں کپڑا لوڈ بتایا جا رہا ہے کپڑا لوڈ بتایا جا رہا ہے اور پوری کی پوری گاڑی ہائیوے کے بیچوں بیچ پلٹ جاتی ہے ڈائل ایک سو بارک کی گاڑی کچھ ہی دیر میں موقع پر پہنچنے والی ہے کچھ اور ٹرک چالک ہے جو یہاں سے نکل رہے تھے وہ بھی اس کو دیکھ کر رکھ گئے اور جو چالک تھا کیا کچھ بتانا چاہیں گے بھئیہ کیسے گاڑی پلٹی اور کہاں سے کہاں جا رہے تھے آپ لدھیانہ سے سکندرہ باز جا رہے تھے اچانے کی چکر آیا چکر کی وجہ سے تو کیا کچھ لوڈ ہے اس میں کپڑا ہے تو چوڑ تو نہیں لگی بچا ہو گیا چکر آ گیا اچانک کتنے گھنٹے سے گاڑی چلا رہے تھے چوڑ دھیانے سے چلا ہو آبی سات گھنٹے ہو گئی اندازہ پیچھے تو پڑا تھا چوڑ چاہے بگیرہ پی کر ابھی نکلا ہی ہے لیکن چکر آ گیا اچانک کیونکہ لونگ روٹ ہوتے ہیں لونگ روٹ پر اس طرح کے چکر یا نیند کی جب کی آنا ہو جاتا ہے لیکن اس کا کہنا ہے کہ چکر آیا جو دوسرا ساتھی چالک ہے کیا کچھ بتانا چاہیں گے کیسے حدثہ ہوا یہ بتا رہے ہیں یہ سکی سکھوڑی کی پڑ گئی یہاں پڑ تو بچاؤ گیا تو کسی کو لگی نہیں لوڈڈ ہے گاڑی تو کپڑوں سے لوڈ گاڑی بتا ہی جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے نیشنل آئی وے کرنال پر ابھی ابھی یہ آگسہ ہوا ہے جس کی لائف تصکیریں اس سمیں کرنال بیکنگ نوز پر آپ دیکھ سکتے ہیں آنکہ مدومن ایس اچو کو جانکاری دے دی گئی ہے ڈائل ایک سو بانا کو جانکاری دے دی گئی ہے کچھ ہی جیرے میں مدومن تھانا پولیس بھی موقع پر پہنچتے ہوگی ڈائل ایک سو بانا کی گاڑی بھی موقع پر پہنچتے ہوگی کیونکہ ہم یہاں سے نکل رہے تھے تب ہی کسی نے بتایا کہ مدومن کے سامنے ابھی ابھی ایک ٹرک حادثہ ہو جاتا ہے ایک ٹرک حادثہ ہو جاتا ہے اور ہائی وے کے بیچوں بیچ ایک ٹرک پلٹ جاتا ہے پولیس پہنچ چکی ہے مدومن تھانا پولیس موقع پر پہنچ چکی ہے اب یہ لائف تصویریں اس سمیں نیشنل ہائی وے کرنال سے اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں ملکل مدومن کے سامنے بتایا جاتا ہے یہ حادثہ ہوا تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں مدومن تھانا پولیس موقع پر پہنچ چکی ہے جیسے ہی جانکاری ان کو ملی وہ ترنت موقع پر پہنچ گئے ہیں اور ہائی وے کے بیچوں بیچ ایک کپڑے سے لوڈیڈ ٹرک پلڑ جاتا ہے جو لودیانہ سے سکندرہ بات جارہا تھا ڈرائی ور کو چکر آیا اور گاڑی سرویس روڈ سے ہائی وے پر آ جاتی ہے آپ یہ لائف تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پولیس موقع پر پہنچ چکی ہے اور اب کرین کی مدد سے اس گاڑی کو سیڈا کیا جائے گا جس کی لائف تصویریں اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس موقع پر ہے مدوبندھانا پولیس موقع پر پاہنچ گئی ہے جیسے ہی ہم موقع پر پہنچے تھے سب سے پہلے مدوبندھانا پولیس کو جانکاری دی ڈائیل ایک سو بارہ کی ٹیم کو جانکاری دی جس کے بعد آپ لیکھ سکتے ہیں پولیس کی گاڑیاں موقع پر پہنچ چکی ہے اور اب بڑے ہائیڈرا کی مدد سے اس کو سائیڈ میں کیا جائے گا بڑے ہائیڈرا کی مدد سے سائیڈ میں کیا جائے گا کرینوں کو بلائے جائے گا تاکہ ہائیوے کے بیچوں بیچ جو یہ درگٹنا گرست ہوا ٹرک کھڑا ہے ہائیوے کے بیچوں بیچ پلٹا ہوا ٹرک کھڑا ہے ہائیڈرا کی مطلب سے اس کو سائیڈ میں کیا جائے گا کیونکہ لوڈیڈ ٹرک ہے لوڈیڈ ٹرک ہے جس پر کافی زیادہ جو ہے وجن بتایا جا رہا ہے جو کپڑا تھا وہ لودھیانا سے سکندر آباد کی طرف جا رہا تھا جس کی لائیو تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں نیشنل ہائیوے کرنال پر اس سمیں موجود ہیں اور ابھی ابھی کچھ ہی دیر پہلے کپڑے سے لوڈیڈ یہ بڑا ٹرک جو ہے مدوبن آسپیٹل کے سامنے ارپنا آسپیٹل کے سامنے پر جاتا ہے ہم یہاں سے نکل رہے تھے جیسے ہمیں جانکاری لگی کہ ابھی ابھی یہ ٹرک پلٹا ہے جس کے بعد ہم نے اپنی جبیواری سمجھتے ہوئے سب سے پہلے تھانا ایس اچوں کو جانکاری دی اس کے بعد ڈائل ایک سو بارہ کی ٹیم کو جانکاری دی اور آپ دیکھ سکتے ہیں مدوبن تھانا پولیس موقع پر پہنچ چکی ہے ڈائل ایک سو بارہ کی گاڑی موقع پر پہنچنے والی ہے اور کرینوں کو بلایا جا رہا ہے تاکہ اس ہائیوے کے بیچوں بیچ پلٹے ٹرک کو سائیڈ میں کیا جا سکے جو کپڑے سے لوڈڈ بتایا جا رہا ہے جو لودھیانہ سے سکندر آباد کی طرف جا رہا تھا ہماری اقتصابیس اپیل کچھ ترے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جارہ سے جارہ جارہ جرور سیئر کیجئے گا کامل میٹھا کنال بیکنگ نیوز کرنال اور اس کا رشتہ ساپ کروا جا سکے ایڈرہ بیچنا سر پٹا پٹ بیچ گو کتنی دیر میں آجائے گی جلدی بتانا سر جلدی بتانا ہے ایک بار تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے مدوبن تھانا پولیس موقع پر پہنچتے ہیں ہائیڈرہ کو مانگا رہی ہے تاکہ اس ایکسیڈنٹ ہوئے ٹرک کو سائیڈ میں کیا جا سکے جان سیدگاری جائے بگوان موقع پر پہنچے ہیں سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے کہاں پر یہ ٹرک پلٹا ہے اور کیا کچھ کیا جائے گا سر ہمارے پاس ابھی چیار پانچ مینٹ پہلے سوٹنا آئی تھی کہ ٹرک ایسے پلٹ گیا اور پناہ اس پتل کے سامنے ہم جیسے ہی آپ ہو جہے ہیں پر اکی سے ساتھ ہے کہ ہم نے دیرہر سے باتشت کی ہے دیرہر نے بتا ہے میرے کو چکر آ گئے تھے جس کی وجہ سے ٹرک انبیلنس ہو کے اور گر گیا سائیڈ پلٹ گیا تو ابھی ہم نے اسے پوچھ لے پر کہ بھئی کو کسی نے جانبوچ چکر ماری ہو یا آپ کو ایسی کوئی بات ہو تو بتاؤ تو نے انہوں نے منہ کر دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے کو چکر آنے کی وجہ سے ہی ہوا ہے کسی نے جانبوچ گھر پر کٹ وغیرہ نہیں مارا تو اب اگلا قدم یہ ہی ہے ہم نے اس کے بھوٹو وغیرہ دے لیا ہے اور آئی ترامسین کو ٹرل ٹرک بس تارا سے مگا کے کہ ہمارے میر پڑتا ہے جلدی آ جائے گا تو لوڈیڈ ہے یہ ٹرک لوڈیڈ ہے اس کو جلدی سے جلدی آئیڈرہ مسین سے سیدھا کروا کے اور نیشنل آئیوے کو سیمپلی کھالی کروا دیں آئیوے کے بیچ میں بلٹ گیا ہاں بلکل ہاں بلکل ہاں بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں آئیوے کے بیچوں بیچ جو ہے یہ کپڑے سے لوڈیڈ جو ٹرک ہے وہ پلٹ جاتا ہے جس کے بعد اس سمیں آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچ جاتی ہے کیونکہ مدوبندھانا پولیس کو چب ہم نے جانکاری دی اس کے بعد ترنت پولیس موقع پر پہنچی حالانکہ ڈائیل ایک سو بارہ کے سنگیان میں بھی معاملہ ڈال دیا گیا تھا اور آپ یہ لائیو تصویریں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کپڑے سے لوڈیڈ ٹرک جو پورا لوڈیڈ ٹرک ہے لودھیانہ سے سکندرہ باد کی طرف جا رہا تھا اور آپ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پولیس موقع پر ہے اور جو چالک ہے اس کے بیان لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہماری آپ سبھی سپیل کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ جرور شیئر کیجئے گا سکتے ہیں سوچنا ملتے ہی ڈائل ایک سو بارہ کی جو گاڑی ہے وہ بھی موقع پر پہنچ چکی ہے آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ رہے تھے نیشنل ہائیوے کرنال کی جہاں پر اس کے بعد پولیس کی تمام ٹیمیں آپ دیکھ سکتے ہیں موقع پر پہنچ جاتی ہے اور آپ ہائیڈرا کی مدد سے اس کو سائیڈ میں کیا جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس اس سمیں چالک کے بیان درج کرتے ہوئی نظر آ رہی ہے جس کی لائیو تصویریں سمیاب نیشنل ہائیوے کرنال سے اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائل ایک سو بارہ کی گاڑی موقع پر پہنچ گئی اور پولیس بھی موقع پر ہے تاکہ ہائیوے پر جام نہ لگے اور جلد سے جلد اس ٹریفک کو سائی کیا جا سکے اور اس درگٹنا گرسٹ ہوئی گاڑی کو سائیڈ میں کیا جا سکے جس کی لائیو تصویریں سمیاب کرنال نیشنل ہائیوے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سبھی سپیل کی جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جرور شیئر کی